سموگ ایک فضائی علودگی ہے جسے ختم کرنے کے لیے ہمیں بنیادی اقتماد اٹھانے کی ضرورت ہے اپنی پہلی ویڈیو میں ہم نے سموگ اس کے بننے کے عمل اور اس کی اقسام کے بارے میں بات کی ہماری دوسری ویڈیو میں ہم نے سموگ کے انسانی صحت پر اثرات چین میں سموگ کے مسائل اور چین نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا اس بارے میں بات کی آج ہی ہماری اس ویڈیو میں ہم ایک ماحول دوست حل تجویز کرنے کی کوشش کریں گے جن پر ترقی آفتہ دنیا ہوا کے خراب میار کی وجہ سے انسانی صحت کے مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہی ہے یورپ میں مختلف کمپنیاں شہری مراکز میں سموگ سے نمٹنے کے لیے پودوں کی ایسی اقسام کا استعمال کر رہی ہیں جن میں ائر پولیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے موجزاتی خصوصیات ہیں جسے ہم موسز یا کائی کے نام سے بھی جانتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کائی کے بارے میں کائی یا موسز کسے کہتے ہیں کائی لاکھوں سالوں سے موجود ہے اور یہ ان انواں میں سے ایک ہے جو ہمارے لیے اس زمین پر جینے اور سانس لینے کے لیے ہوا کے میار کو بہتر بناتی ہے کائی کے بارے میں انوکھی باز یہ ہے کہ وہ پتے کی سطح سے غزائی اجزاء لیتے ہیں کائی اپنے قدرتی مسکن جیسے کہ جنگلوں میں صبح و یہ شام کی عوض سے نمی لیں گے اس طرح وہ نمی حاصل کرتے ہیں کائی میں قدرتی طور پر تینے کی غیر موجود کی اور اس کے چھوٹے چھوٹے پتے اس پودے کی سطح پر موجود پانی کو بخارات بنانے کے قابل بناتے ہیں کائی فضائی آلودگی کو بائیو ماس میں تبدیل کرتا ہے لفظی طور پر یہ آلودگی کو کھاتی ہے کائی اردیت کے ہوا کے درجہ حرارت کو تھنڈا رکھتی ہے کائی کے لیے مثالی درجہ حرارت پندرہ سے بتیس بگری کے درمیان ہے کائی کے لیے بہترین حالات کیا ہیں کائی نمی سایدار اور عام طور پر تیزابی مٹی کو ترجیح دیتی ہے پاکستان میں ہماری زیادہ درابادی گرمیوں میں ائر کولر استعمال کرتی ہیں حال ہی میں ان ائر کولرز کو سولر انرجی پر منتقل کر دیا گیا ہے چونکہ یہ ائر کولر ہوا کو تھنڈا کرنے کے لیے کولنگ پیٹس اور پانی استعمال کرتے ہیں ان پیٹس میں نمی کی سطح کو کنٹرول اب ہیومیلٹی کنٹرول سینسر کے ذریعے ممکن ہے انتظامی فیصلوں کے ساتھ ساتھ جن کی ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں چینی کیسٹڈی کے بارے میں بات کی تھی سٹوڈنٹ سوسائیٹی فور ایکو سسٹم فنکشن ایڈوکیشن یہ تجویز بھی دیتی ہے کہ اکتوبر سے دسمبر میں جب پنجاب میں سموک کا مسئلہ آتا ہے تب ائر کولر کی ہوا کا روح اوپر کی جانب اور کولنگ پیٹس کی جگہ لائیو موسس گروئنگ پیٹس استعمال کرنے پر تحقیق شروع کی جائے کولر سے گزرنے والی ہوا ممکنہ طور پر فلٹر ہو جائے گی اور اس طرح لاکھوں کولر شہری علاقوں میں سموک کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں موسیقی